اچلپور پراتوڑا جلوہ شہر سہیت اچلپور تحصیل میں لکاتار پانچ دنوں سے جاری بڑھ ساتھ کا نتیجہ اب دیکھنے کو مل رہا ہے چھتر کی ندیہ افان پر بہ رہی ہے وہیں آس پاس گرامی چھتروں میں بھی پانی سے جل بھراو کی خبریں آ رہی ہے اچلپور پراتوڑا جلوہ شہر کی مشہور درگا عبد الرحمن غازی رحمت اللہ تعالی کے آستانے کے پاس سے بہنے والی بچھان ندی میں اچانک آج صبح باڑھ آ گئی پانی پل کے اوپر سے بہنے لگا درگا کے پائری تک پانی پہنچ گیا تھا تو فان کم ہونے کے بعد یہ پانی اتر گیا اسی پرکار اچلپور تحصیل کے اکلاس پورا کے گھروں ایوام مکھے راستوں سے پانی کی دھرائے بہنے لگی یہ منظر ندیو سمان سا نظر آ رہا تھا وہیں اچلپور تحصیل انترگت آنے والے وڑگا پریسر کے اوپر سے بھی پانی بہنے کے چلتے سبھی راستے کافی سمیں تک بند رہے جلوہ شہر تحصیل میں بچھان ساپان چندر بھاگا ندیو میں آئی بار سے فلحال جان کا کوئی نقصان ہونے کی خبر سامنے نہیں آئی ہے لیکن لگاتار ہو رہی بارش سے ندیاں افان پر ہے اور ندیو نے اگروروب دھارن کر لیا ہے پولوں کے اوپر سے پانی بہنے لگا ہے وہیں پرتوارہ سے بہرم روڈ پر پرتوارہ سے بہرم روڈ کرجگاہوں سے سیرجگاہ روڈ پر بھاری بارش کے چلتے پانی پول پر سے بہنے کے چلتے کئی دیر تک یاتا یاد جام ہو گیا تھا شہر سائل تحصیل میں قریب پانچ دنوں سے رک رک کر برسات جاری ہے وہیں چندربہ کا ساپان پرکلپ میں بھاری پانی ہونے سے ان پرکلپ کو سے پانی چھوڑے جانے کی یوجنائے بنائی جا رہی تھی تحصیل میں پانچ دنوں سے لگاتار بارش چل رہی ہے جس کے نتیجے اب دیکھنے کو مر رہے حالانکہ بار سے نپڑنے کے لیے پرشاسن نے پوری تیاری کر رکھی ہے تحصیل دار نربہ جہن ویباگیا ادھکاری استیتی پر نظریں بنائے ہوئے ہیں بارش کے چلتے ابھی کہیں سے جان و مال کے نقصان کی کوئی بھی خبر سامنے نہیں آئے ہیں کسانوں کے چہرے پر مسکان سی نظر آ رہی ہے ویسین نیوز کے لیے اچلپور سے محمد ازر الدین